ہائے گوڈ مورننگ سسیہ غالہ دہاب نمشکا وانکم اینج جائہن دوستوں آج بہت امبورڈن ٹاپک ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مدہ ہے جس پہ ساری دنیا کنفیوز ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کوئی اپنی بات کرتا ہے تو کوئی اپنی بات کرتا ہے لیکن آج میں آپ کی کچھ چیزوں کو کلیر کرنے جا رہا ہوں پتا نہیں میں کتنا کلیر کر پاؤں گا لیکن جو اب یہ سٹڈی آئی ہے کلی ہے سٹڈی آئی ہے یہاں سے کچھ آئیڈیا ملے گا باقی کچھ اور چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ آخر جو مدہ یہی ہے کہ آج کل جو ینگ پیشنٹس میں ہیلتی لوگوں میں اتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں برین سٹروک ہو رہے ہیں کلوٹنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا پوسٹ کووڈ ہے یا ویکسین ہے یا دونوں ہیں یا کچھ اور ہے اس پہ تھوڑا اور کلیریفکیشن دوں گا کیونکہ پہلے آلیڈی میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہ نئی سٹڈی کیا بولتی ہے جو ابھی نئی سٹڈی ہوئی ہے یہ نئی سٹڈی یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قریب انڈیا میں سٹڈی ہوئی ہے 32,000 لوگوں سے سوال پوچھے گئے اور 357 جلو میں یہ سٹڈی کی گئی تو 32,000 لوگوں سے جب سوال پوچھے گئے تو ان میں سے 51% نے بولا ہاں جی ہمارے کلوز کونٹیکٹ میں کم سے کم ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہارٹ کی یا دماغ میں کہیں نہ کہیں کلوٹنگ ہوئی ہے 51% لوگوں نے بولا اور ان میں کسی کو ہارٹ میں برین میں پرولم ہوئی کسی کو بلڈ کلوٹ ہوا کسی کو نیرو لوجیکل پرولم ہوئی کئیوں کو سڈن میڈیکل انیس ہو گئی تو ان کا یہ کہنا تھا اور قریب 62% کا کہنا تھا جی جتنے ہمارے آس پاس ہوا ہے 62% کا کہنا تھا کہ دو بار ڈبل ویکسینیٹڈ لوگ تھے جیادہ تر 11% کا کہنا تھا جی سنگل ویکسین لگی ہوئی تھی اور 8% کا کہنا تھا کہ ویکسین لگی نہیں ہوئی تھی تو جیادہ تر کو ویکسین لگی ہوئی تھی اور کچھ کو ویکسین نہیں لگی تھی جن لوگوں کو بھی یہ پرولم ہوئی یہ ان کے کلوز کونٹیکٹ کے لوگوں نے بتایا اور یہ جو سروے کیا گیا ہے لوکل سرکلز ہے ایک سوشل کمیونٹی پلیٹ فارم میں انہوں نے سروے کیا ہے چلی اچھی بات ہے کچھ تو کیا اس میں سے 61% کا کہنا تھا جی جن لوگوں کو ہمارے کلوز کونٹیکٹ میں ہوا ہے ان میں سے 61% نے بتایا جی ایک بار کوویڈ سب کو ہوا تھا یا ایک سے زیادہ بار بھی ہوا تھا 28% کا کہنا تھا کبھی کوویڈ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے 28% کا کہنا تھا کبھی کوویڈ ہوا ہی نہیں جن کو پرولم ہوئی پرولم سب سے بڑی ایک یہ ہے کہ جن کو کوویڈ نہیں ہوا ان میں سے کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کوویڈ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ asymptomatic یا mild symptom آلوں کو نہیں پتہ چلتا تو یہ ہے جو یہ 28% بتا رہے ہیں کہ کوویڈ نہیں ہوا مجھے لگتا ہے یہ کچھ زیادہ آکڑا ہے شاید یہ کم ہو کہ کچھ percentage نیچے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ 15-20% ہو جن کو کوویڈ ہوا ہی نہ ہو کیونکہ asymptomatic اور دوسرے لوگوں کو asymptomatic اور mild symptom آلوں کو پتہ ہی نہیں چلا چلیے ایک تو یہ study ہو گئی تو اس میں ایک چیز clear آ رہی ہے کہ جن کو vaccine لگی ہوئی ان کو بھی ہوا جن کو نہیں لگی تھی ان کو بھی ہوا حالانکہ آکڑا ان کا زیادہ ہے جن کو vaccine لگی ہوئی تھی لیکن ابھی ایک نئی news آ رہی ہے کہ جن کو vaccine لگی ہوئی ہے اب vaccine نے کام کرنا بند کر دیا 50% سے زیادہ لوگوں میں vaccine کی efficacy اب جو immunity بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو اس لیے تھوڑا اور زیادہ alert رہنے کی چنتہ ہے especially China جیسے country میں اب China نے وہاں پہ اپنے cups کھول دیئے ہیں تو وہاں پہ infection فیلنے کا خطرہ ہے US میں hospitalization بڑھ رہا ہے بڑھے لوگوں میں تو اب ان کی کہانی کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں اور اوپر سے یہ بھی study ہوئی ہے کہ دو سو ملین لوگ دو سو ملین سوچئے دو سو ملین کتنے ہیں پورے بڑھ میں دو سو ملین لوگ ایسے ہیں جہاں پہ long covid جو conditions ہیں وہ ہونے کا خطرہ ہے یا چل رہی ہیں جس میں myocarditis ہے pericarditis ہے brain fogging ہے تھکان ہے joints pain ہے sleep apnea ہیں دو سو ملین ایک ملین میں دس لاکھ لوگ ہوتے ہیں ایک ملین مطلب دس لاکھ سوچئے قریب قریب آپ سوچ لیجئے دو سو ملین کا مطلب کیا ہوگی اتنے بڑے لوگوں میں post covid complication ہونکا خطرہ من رہا رہا ہے مطلب کچھ بھی judge کرپانم آسان نہیں اور رہی بات vaccine کی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو heart پہ جو اثر آیا generally myocarditis especially messenger RNA vaccine کے ساتھ وہ second dose کے بعد complication زیادہ ہوئی ہیں وہ ratio تھی 0.325 ایک ہزار میں سے 0.3 سے لے کے پانچ لوگوں میں complication ہوئی second dose کے بعد اور وہ reversible تھی ٹھیک ہو گئی یہ بھی بتایا جا رہا ہے تو مطلب کی second dose کے بعد problem زیادہ ہوئی اب یہیں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جگر second dose کے بعد problem زیادہ ہوئی تو جن کو booster لگی ہے third dose تو کیا اس کے بعد problem نہیں ہوئی ہوں گی اس پہ حالکہ ابھی کوئی study نہیں ہے کہ booster سے کتنی problem ہوئی ہوں گی یہ ساری study second dose کے بعد بتا رہے ہیں booster کے بعد ابھی study آئیں کی booster کے بعد کیا ہوا اور کتنی امانداری سے study آتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی اور stroke 0.9 سے 23% لوگوں کو covid patient کو admit ہوئے ان میں پایا گیا 0.9 to 23% میں brain stroke پایا گیا covid patients میں اور 20 سے 30% patient hospitalized اچھا ایک چیز اور بھی ہے جن جو patient hospitalized ہوئے تھے جو serious تھے covid میں چاہ وہ پہلی way میں تھے جب vaccine نہیں آئی تھی تو وہاں پہ یہ proof ہے کہ heart کی problem ہوئی 20 سے 30% لوگوں میں جہاں vaccine نہیں لگی تھی اس میں ان میں heart problem ہوئی یہ ان کے proof ہیں troponin level سے پتا چلا ان کے high troponin میٹ ہوئے تو یہ proof تو ہے problem یہ کہ covid کے proof تو پتا چل گئے لیکن vaccine کے proof ابھی تک سامنے نہیں آرہے اور expert بولے کہ ابھی long term اور study چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ ابھی death ہو رہی ہیں اس کے پیچھے vaccine کا ہاتھ ہے میرے حساب سے سچ بولو تو بوسٹر نہیں لی اور میں نے اپنے ویڈیو میں instagram پہ بتایا تھا کہ booster لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے یہاں پہ میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ youtube کی community guidelines ہیں پھر بولوں گا آپ کی مرجی ہے لیکن اگر آپ بہت جیل میں میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو میرے instagram id پہ ڈاکٹر نم نیت کارل 777 کے نام سمیتی ڈی ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے اور مجھے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں حالان کی پھالتو کے ویڈیو جاتا ہیں اس پہ کچھ medical ویڈیو بھی ہیں اور جب مجھے لگتا کہ میں یہاں پہ نہیں کچھ بول سکتا ہوں تو میں مہا جا کے بول دیتا ہوں تو کل ملا کے میں بتاؤ تو ساری چیزوں کا سار یہ ہے کہ میں نے کل بھی ایک اپنے ویڈیو میں بولا تھا جب راج کماری جو تھائیلنڈ کی راج کماری کو ہر ڈیو تب بھی میں نے بولا تھا کہ کوویڈ کا دس اور ویکسین کا ون یہ ریشو ہے ہالکہ زیادہ لو کہیں 100 ویکسین ویڈیو کہیں 100 is to one یا 1000 is to one ٹھیک ہے پر مجھے لگتا ہے یہ سبھے کھچڑی پگ گئی یہ بتا جاتا ہے جو وائرس گیا ہمارے اندر یا ویکسین گئی ہمارے اندر وہ ان کی جو وائرس تو ختم ہو گیا لیکن وہ اپنی پروٹین وہ رہ گئی اور وہ جو سپائک پروٹین ہے وہ آٹو ایمیون ایک ریکشن کرتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ دو آرہ مطلب کہ کوئی ملا کے گھی چھڑکنے کے لئے کون آ گیا آپ سمائی دار ہو میں کچھ نہیں بتاؤں گا سمجھے کوویڈ نے جنگل میں آگ لگا دی پوس کوویڈ کمپلکیشن ہو رہی ہیں جس جنگل میں کبھی کچھ اور آگ لگانے کچھ اور بھی آیا لیکن وہ یہاں پہ نہیں بتا سکتا ہوں وہ آگ میں گھی ڈالنے کون آیا وہ میں بتاؤں گا انسٹرگرام پہ اور سمجھنے والے سمجھ کے جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے اور باقی رہی بات بوسٹر کی تو بھائی آپ کی لگوائیں نہ لگوائیں میں نے نہیں لگوائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کوئی یہاں کمنٹ نہیں کروں نہیں تو یہ ویڈیو دیلیٹ ہو جائے گا Thank you very much اور آپ بھی اپنے experience share کر سکتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ section میں اگر آپ کسی کو ایسا ہوا ہے مجھے ایسا کے اندر یا پندرہ دن کے اندر ایک بار اپنا ایک کارڈیو گرافی یا ٹروپنین لیول ٹیس کرا کے جہو دیکھیں حالان کی اس پہ گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ مجھے نہیں پتا کتنے دن میں کوئی بوسٹر پرولم کری تو کتنے دنوں میں پرولم کرے ہفتے میں دس دن میں بارہ دن میں یا پندرہ دن میں حالان کی پہلے والے جو سیکن دوس تھی اس پہ گائیڈ لائنز ہیں اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں کتنے دن میں وہ پرولم کرتی ہیں پر میرا آئیڈیا یہ پندرہ دن سے لے ایک مہینے کے اندر آپ پتا چل سکتا ہے جن کو بوسٹر لگی ہوئی ہے کی سب سب بڑا مدہ یہ آرہا ہے کئی مسل میں سو جن دیکھ نی ہے تو اس لئے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں دی ڈی ڈائی مر ہے اور اس طرح سے آپ چک کرا سکتے ہیں کیونکہ پلی لیٹ کاؤ بھی دیکھا گیا کہ لو پلی لیٹ کاؤ اور اگر ہوتا ہے کسی کلوٹنگ کے دس دن کے اندر پہلے یا بعد میں کم ہوتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کلوٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اپنا cbc کرا کے تیس دیکھ سکتے ہیموگلوبین تو نہیں بڑھ رہا بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھ جن کے ہیموگلوبین بڑھ گئے سترہ سے اوپر ہوگئے ساڑھے سولہ سوپر ہوگئے تو ہیموگلوبین کا جالہ ہو نا جو پولیس سائیتھی میں جس بہتے بہتے ہر انسان کہے گا میرا ٹروپنین لیول کرا دو ہم کلینک بھی کرتے ہیں ٹروپنین لیول ٹیسٹ لیول تو ٹروپنین ٹیسٹ لیول الگ چیز ہے ہم صرف ایک کار ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں پلس مائنس لکھا آتا ہے ہی ہارٹ کی پرولم ہے یا نائی ہارٹ نہیں بولوں گا بہت ہارڈ ایکسرسائز نہ کریں بار بار بول بہت زیادہ ایکسرسائز فیلحال نہ کریں کیونکہ یہ کوویڈ کے آفٹر ایفیکٹس اور اگر آپ کہیں ویکسین کے آفٹر ایفیکٹس سب ملا کے جو کھچڑی پک رہی ہے یہ کب تک ایسا چلے گا کب اندر بچپن میں آگیا تھا جس کے اثر مجھے پتہ ہیں اور وہی اثر آج میں لوگوں میں دیکھ رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں Thank you very much لیکن پھر بھی بولوں گا ہمت نہ ہار ہمت مت ہار Think positive stay positive healthy lifestyle کے ساتھ آگے بڑھتے چلو باقی جو لکھا ہے life میں وہ ہو کے رہنا ہے اس کے لئے آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں کوشش کر رہی ہے کچھ آپ کی help کر پاؤں حالانکہ لوگ پھر کہیں گے جی سب vaccine کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے آپ جس کو مرضی مددہ یہ ہے کہ ہم اب اس سے نکلیں کیسے ٹھیک ہے پرولم یہ نہیں ہے کس کی وجہ سے ہو تو میں بتا دی کھچڑی پکی ہوئی ہے جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی کھچڑی بنی اور کھچڑی کے اوپر دیسی گھی کون ہے اب آپ سمجھ جاؤ کھچڑی جو بائے شکریہ شبہ خیر اور میری خیر